کاموں پر دھیان دیتے ہیں جو لوگ پرمشور کی آگیاوں پر دھیان دیتے ہیں ایک بار ایک لڑکی بڑی مسی وشواسی تھی دس سال سے چر جاتی تھی ایک دن وہ بیمار پڑ گئی اس کی گڑنیاں خراب ہو گئی اور وہ پراتھنا کرنے لگی بار بار پراتھنا کر رہی کہ پرمشور مجھے چنگا کر چنگا کر چنگا کر لیکن کیا ہوا وہ کہنے لگی پرمشور میری سودی نہیں لے گا اور وہ مر گئی اور جس دن وہ مری اس کو یشو مسی کے پاس لے جانے سے پہلے ایک سور دودھ کمرے میں ملا اور پستک اس کے لئے کھولی جیسے وہ سور کے گیٹ کے انٹری پر تھی اس کے لئے پستک کھولی اور بولا اس نے کہا سر میرا نام دیکھنا اس میں ہے کے نہیں میری بکنگ ہے کے نہیں آج اور جب اس نے کتاب کھولی اس نے کہا بھین تیرا نام اس میں نہیں ہے جور جور سے چلانے لگی آپ ایسے کیسے کر رہے ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ دوبارہ چیک کرو دوبارہ چیک کرو جب آپ بھی کہیں بھیڑ میں جاتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں کھ نہیں لائن میں کھڑے ہوتے ہیں جب بولتے ہیں آپ کا نمبر نہیں آیا ڈوکٹر کے پاس جاتے ہیں کھ نہیں تو بولتے ہیں کھڑا اڈے ڈوکٹر دوبارہ دیکھنا میں نے اپوائنٹمیٹ لی تھی ارے دیخو دوبارہ دیکھو نام ہوگا اس کے اندر ریسیپشن کاؤنٹر پر لڑکی بیٹھتی ہے لڑکا بیٹھتا ہے ایسے ریسیپشن کاؤنٹر پر ماں انجل بیٹھا تھا اس نے کہا میں نے دو بار چیک کر لیا تیرا نام نہیں ہے وہ انسائیڈ میں بیٹھ جا تیرا نام دوسری پستک دیکھتا ہوں اس نے دوسری پستک کھولی وہ نرک کی تھی کہہ رہے اس میں تیرا نام ہے اور فور رونے لگی جھوڑ جھوڑ سے چلانے لگی کہ پرمشور میں نے ساری جنگی سیوا کیا ساری جنگی یہ کیا کیا ہو گیا ایسی کیا بات ہو گئی لیکن اس سمیں کہہ رہی میں تو جب سے کہہ رہی تھی پرمشور تو میری سودی لے گا یا نہیں لے گا لیکن پرمشور تو بہت بڑا دیادلو پرمشور ہے اور اسی سمیں جب وہ رو رہی تھی تو اسی سمیں یشو مسیح کے پاس اس کو لے جایا گیا اور یشو مسیح نے کہا اس کی کتاب کھول کیا پاپ کیا اس نے اس نے کہا اس نے اپنے گرب کے بچے کو مار دیا تھا گرب میں گولیاں کھا لیتی ہیں آج کل عورتیں چلو فینش ابھی مجھے معانی بننا ابھی تو میرے کو آئیے سب سر بننا ہے ابھی تو میرے کو مانی بننا ابھی تو میرے کو انجینئر کرنے ہیں ابھی آئے لیٹس بننا ہے ابھی جو بھی کرنے ہے آپ کو کرنے ہیں لیکن اسی سمیں پرمشور نے کہا کہ اس نے وہ کام کر لیا تھا لیکن پویت راکمہ نے کہا لیکن اس نے پسچہ تاب بھی کر لیا تھا حالیلویہ حالیلویہ کہا کہ اس نے تھوڑے ٹائم بعد پسچہ تاب کر لیا تھا اور اسی سمیں وہ سونچ رہی تھی کہ شایدہ مجھے نرک میں ڈالیں گے رو رہی تھی لیکن اسی سمیں ایک انجل آیا دھوڑا دھوڑا قطعہ پسچہ تاب والی کتاب میں بھی اس کا نام ہے کہا اس نے پسچہ تاب کر لیا تھا کہا جاؤں پھر میں اس کی صدی لیتا ہوں جاؤں میں اس کی صدی لیتا ہوں آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں اگر آج آپ پسچہ تاب کر رہے ہیں پرمشور کے کاموں کی ارتھیان دے رہے ہیں پرمشور جیسا کہہ رہا ہے بیسا کریں گے فیصلہ لے رہے ہیں رہائل کی طرح میں کہا ہوں آج رات میرا پرمشور آپ کی صدی لے گا چارچ صدی لے گا چارچ جو لوگ بولتے ہیں پرمشور بادلوں پر نہیں آئے گا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بادلوں پر آنے والا فرمیشور ہے ایشو مسیح کے نام میں وہ کہہ ساری دنیا کے سامنے بادلوں پر آئے گا اور آپ کی سودی لے گا جو لوگ کہہ رہا کہ اس سمیں پریشانی میں ہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ پویت راتمہ آج رات سودی لے گا میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو لوگ ہاتھ اٹھا کر کرے ہیں کہ پرمیشور میری سودی لے چاہے آپ چور ہیں ڈاکو ہیں گنڈے ہیں بطماش ہیں لیکن پھر بھی پرمیشور آپ کی سودی لے گا آپ نے دیکھا جب ایشو مسیح کروس پر تھا تو اس سمیں ایک سائیڈ میں ایک سائیڈ میں چور تھا اور ایک سائیڈ میں ڈاکو تھا لیکن چور کیا بول رہا تھا ایشو مسیح کو چور بول رہا تھا پربو کہہ کہ جب تُو سوارگ لوگ میں جائے تو کہہ میری سودی لینا اور پرمیشور نے کیا کہا ایشو مسیح نے کہا بیٹے آج رات ہی تُو سورگ لوگ میں میرے ساتھ ہوگا عشو مسیح کے نام میں آج رات ہی پچھا تاپ کرنے والوں کی سدھی لینا چاہتا ہے پرمشور میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ میں نے بتایا جو لوگ پرمشور کی باتوں کی وچن کی اردھیان دیتے ہیں وچن میں لکھا کہ جتنوں نے پچھا تاپ کر لیا سب کے سب بچائی جائیں گے عشو مسیح کے نام میں سب کے سب چھڑائی جائیں گے آج رات عشو مسیح کے نام میں سب کے سب آسیش کے بھاگ ہونے والے ہیں عشو مسیح کے نام میں بھولو ہالیلویہ ایک بین کافی سمیہ سے ممبئی میں رہتی تھی اور وہ دس سال سے وہ بھی کرسچن تھی جگہ جگہ جاتی تھی لیکن ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ تُو ماں نہیں بن سکتی تیری ٹیوبے بند ہیں اور تجھے کوئی ازاد نہیں کر سکتا اور وہ ڈاکٹروں کی باتوں میں آ کر اس نے پرمشور سے مانگنا بھی بند کر دیا اتنا نراش ہو گئی کہ مانگنا بھی بند کر دیا اس نے لیکن وہ گھنٹوں جب بیڈ پر سوتی تھی تو وہ اکیلے میں ہو کر جب اس کا پتی اس کے پاس نہیں ہوتا تھا تو گھٹ گھٹ کر وہ تکیے پر آنسو بہا بہا کر روتی تھی جب وہ کسی کے بچے کو دیکھ لیتی تھی تو وہ روتی تھی آہیں بھر بھر کر کہ پرمشور تو مجھے کب سنتان دے گا کب میری سودھی لے گا اور اس کو ایک رات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سے چھ مینے پہلے کہ پرمشور نے اس کو کہیں ایک آن لائن آن لائن کہاں ویڈیو دکھائی وہ تھی پروفٹ بجندر سنگھ کی حالیلویہ اس کو آن لائن ویڈیو کہاں کہ اس نے پہلے ڈریمز میں دیکھی اور پھر اس نے مبنا موبائل کھولا صبح اٹھ کر تو وہ آن لائن میں میں اس کے لیے پروفیسی کر رہا تھا کہ ایک بین نمبئی سے مجھے دیکھ رہی ہے اور وہ تکیے پر رات کو سران لگا کر رو رہی تھی اور پرمشور کا آتما بول رہا ہے میں تجھے ماں بنانے کے لیے جا رہا ہوں میں تیری سودھی لوں گا میں اس کو کہہ رہا تھا پرمشور تیری سودھی لے گا اور اسی سمیں اس نے بشواس کیا اور اس نے تھوڑے دن کے بعد چیک کر آیا کہاں کہ یہاں پر آئی اور رنوینٹنگ ویڈیو لے کر گئی اور یہاں سے جا کر جب چیک کر آیا آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک عورت یہاں پر گوائی بھی دیکھ کر گئی تھی بومبے سے آئی تھی اس کی دونوں ٹیوبیں کھل گئی شمسی کے نام میں میں کہہ رہا ہوں پرمشور سودھی لیتا ہے اگر آج آپ کسی پریشانی میں ہو کسی سمسیا میں ہو کسی ٹینشن میں ہو لیکن اگر آج آپ اس بات کا فیصل لے رہے ہیں کہ پرمشور اب میرا بھروسہ نیچے نہیں اوپر ہوگا اب میرا بھروسہ اوپر ہوگا میں پرمشور کبھی شرماؤں گا نہیں دروں گا نہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ اب تیرا کیا ہوگا ارے لوگ کیا کہیں گے پتی کیا کہے گا پریوار کیا کہے گا بچے کیا کہیں گے رشتہ دار کیا کہیں گے ارے وہ جو کہیں گے جو بھی کہیں گے لیکن مجھے پتا ہے میرا پرمشور جو کہے گا وہ بالکل رائٹ کہے گا رائٹ اگر آپ کا انٹریسٹ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آج پرمشور کے کاموں میں بھاگ لینے کا میں کہہ رہا ہوں کہ یہی دنیں آج آپ کی شروعات ہونے والی ہے آپ کی صدی لینے والا ہے بانج ہیں جن کے شریر بانج پڑے ہیں اگر کام کھلوانا چاہتے ہیں تو آپ کو کس طریقے کی پراتھنا کرنا ہے دیکھو ہاں ہاں لکھا کہا ہنہ جب اس کے پاس بچہ نہیں تھا اس کی کوک بند تھی تو اس نے کیا کیا لکھا اس نے یہ منت مانگی ہی سیناؤں کے یووہ یدی تو اپنی داسی کے دکھ پر سچمچ درستی کرے اور میری سدھی لے کیسے پراتھنا کی اس نے کہا نمبر ایک کہ پرمیشور میں منت مانگ کر جاری ہوں یہاں سے نمبر دو کہا کہ یدی تو اپنی داسی کے دکھ پر درستی کرے کہا میری سدھی لے اور اپنی داسی کو بھول نہ جائے اپنی داسی کو پتر دے میں اس کے جیون بھر اس کے لیے یہوہ کو ارپن کروں گی اور اس کے سر پر چھورا پھرنے نہیں دوں گی بولا حالیلویہ اس نے تین باتیں کہیں کہ میں کبھی بھی پاپ نہیں کروں گی نہ اپنے بچے کو پاپ کرنے دوں گی پسچہ تاپ کروں گی اور ارپن کروں گی ہمیشہ میرا اٹھنا میرا بیٹھنا میرا چلنا صرف تیرے لی ہوگا میں پرمیشور جو کماؤں گی جو تُو مجھے دے گا سب ارپن اور سمرپن کروں گی اور میں منت مانگتی ہوں اگر تُو مجھے بیٹا دے تو میں تیرے دربار میں نہیں میں تیرے ہمیشہ کیلئے سیوہ میں دے دوں گی بولا حالیلویہ اور بائیبل بولتی ہے پرمیشور نے اس کی صدی لیا ہنہ نے جب یہ کہا تو پرمیشور نے ترد اس کی صدی لیا اور اس کی صدی لینے کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم پڑھتے ہیں پہلا شمویل دو کے اکیس میں کہ پرمیشور نے اس کی صدی لیا اس کو ایک بیٹا دیا شمویل اور ایسا بیٹا جو بالکل آگے چل کر کہہ رہا کہ وہ آششت ہوا اور پروفیٹ ہوا لیکن ہم جب دیکھتے دو کے اکیس میں یہوہ نے ہنہ کی صدی لی ہنہ کی حالیلویہ تاڑی بجائیں گے جوہر سے کس کی صدی لی یہوہ نے کہہ رہا ہنہ کی صدی لی کیوں لی کیونکہ وہاں پر لکھا اور کہہ کیونکہ وہ منت مانتی تھی اور وہ گربتی ہوئی اس کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں اور ہو گئی ہالیلویہ پانچ بچے اور ہو گئے میں کہہ رہا ہوں ایک بچہ دان دیا اس کے بعد پانچ بچے پرمیشور نے اور دیئے جو لوگ بونا جانتے ہیں جو لوگ پرمیشور کے کاموں میں ہیلپ کرنا جانتے ہیں جو لوگ پرمیشور کے کاموں میں دھیان کرنا جانتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک گاڑی ہے آج سے پانچ پانچ گاڑی ہیں آپ کے گیٹ پر کھڑی ہوگی ہیں میں کہہ رہا ہوں اگر ایک گھر ہے کچھ انتہ کر رہے ہو اب تک نہیں بنا میں کہہ رہا ہوں پانچ گھر ہوں گے آپ کے پاس اشمسیح کے نام میں میں کہہ رہا ہوں ایک اولاد کے لیے ترس رہو میں کہہ رہا ہوں پانچ پانچ بچے ہوں گے یہ پرمیشور ہے کہتا ہے کہ لیکن جب آپ پرمیشور کے چلائے چلتے ہیں حنہ پرمیشور کے چلائے چلی اس نے کہا کہ پرمیشور میں آج سے منت مانگتی ہوں اور میں اپنے آپ کو کنٹرول رکھوں گی میں پویتر تائی میں چلوں گی میں پراتھنا کروں گی میں تیرے پر بھروسہ رکھوں گی کیونکہ اس سے پہلے وہ اپنے پتی سے مانگتی تھی لیکن اس نے سیکھ لیا اپنا فیصلہ لے لیا اگر آج ایک ماں باپ یہاں پر بیٹھ کر فیصلہ لے کر جا رہے ہیں کہ میں آج سے کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہے تو پرمیشور راہیل کی طرف میں تیرے سے آج سے مانگنا سٹارٹ کروں گی میرا پرمیشور ایسے بچوں ایسے ماں باپ کو ڈھونڈ رہا ہے اور آج آپ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہے اور میرا پرمیشور اس شفتے کے اندر فیصلہ لے گا کہ میں کس کے بچے کو آج اتحاص رچباؤں گا کسی کے بچے سے آج میرا پرمیشور فیصلہ لے گا میں کہہ رہا ہوں کس عورت کو کس کے ماں باپ کو کس کے بھائی بہن کو آج میں گورنمنٹ جوگ دوں گا میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور ایسے لوگوں کا انتظار کر رہا ہے اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ پرمیشور میری زندگی میں کام کرے میری سودھی لے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہوں پرمیشور میری سودھی لے پویتر آتما میری سودھی لے میں نے آپ کو بتایا کہہ رہا ہے جو لوگ پرمیشور کے کاموں میں ہیلپ کرتے ہیں پرمیشور ان کی سودھی لیتا ہے ہم پڑھتے ہی یشایا جلدی سے دیکھیں گے لاسٹ بچن یشایا اکامن کا ساتھ دیکھو کس سے بات کر رہا ہے پرمیشور اس بچن سے کن سے کہہ رہا ہے جو چرچ آتے اور جاتے ہیں جو بائیبل پڑھتے ہیں اور پراتھنا کرتے ہیں فیفٹی بن کے سیون میں لکھا ہیں دھرم کے جاننے والوں جن کے من میں میری بیوستہ ہے ایک چرچ میں آنے والوں اس کا مطلب کہہ تم کان لگا کر میری سنو اپنے پڑوسی کو بولو تم کان لگا کر سارے بولو میری سنو آدمیوں بولو کان لگا کر میری سنو لیکن یہ بچارے آدمی لوگ کہہ رہے جی تو بات پتنی بھی روز بولتی ہے میری سنو میری سنو بچارے کام کے بوجھ کے مارے آدمی لوگ ادھر بھگوان بولتا ہے میری سنو ادھر بات پتنیاں بولتی ہے میری سنو پینڈی لیا نا حلو میری سنو چھولے دی توری بھی لیا نا گاجر دا حلوہ بھی لیا نا گول گپے نہ پھولیو میری سنو آج بچارے کس 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 سنیں لیکن پرمیشور کہہ رہا ہے اے دھرم پر چلنے والوں اے کلیشیا میں آنے والوں چرچ میں آنے والے لوگوں کہہ میری سنو میری ہالیلوئیہ کیا لکھا گئے کہہ منشوں کی نام دھرائی سے مت درو اور ان کی نندہ کرنے سے راشنا ہو جاؤ کہہ کہ اگر آج آپ کا منشے کوئی آپ کی نام دھرائی کر رہا ہے کوئی کہہ کہ آپ کو دھرارا ہے پریشان کر رہا ہے میں کہہ مت درو کیونکہ میرا پرمیشور تمہاری سودھی لینے والا ہے آج رہا کہہ سودھی لینے والا ہوں یہ شاید جب خبرہ ہوا تھا پرمیشور نے کہا کہہ جب لوگ اسرائیلی خبرہ ہیں پرمیشور نے کہا جاؤ کہہ کہ جاؤ اور ان سے جا کر بات کر ان کو کہو میرے پیچھے چلنے والا مت درو کسی سے کہہ کوئی کہ تمہاری نام دھرائی کر رہا ہے کیا ملا تجھے ترچ میں جانے کے بعد پرمیشور کر رہا ہے مت درو کہہ کیوں اس کو گوڑ نیوز دادو اس سال میں میرا پرمیشور میری نام دھرائی دور کرنے والا ہے اس سال میں میرا پرمیشور میری کو کھولنے والا ہے اس سال میں میں ترچ بیلڈنگ بناوں گا اس سال میں میرے بچے بیلچر سے کھڑے ہوں گے اس سال میں میرا بیزہ آئے گا جو نام درائی ہوئی ہے میں کہہ رہا ہوں آج آپ کی نام درائی دور ہونے والی یہ شمسی کا نام میں ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہوں کہ پرمیشور تو میری سودی لینے کے لیے جا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بار ایسا ہی یو ایسے میں ففٹی ٹوئیئر سے ایک بھائی تھا ایک پریبار تھا اور اس کو بچہ نہیں ہوا لیکن جب وہ یہاں پر آیا یو ایسے سے اور پرمیشور کو کہہ رہا تھا پرمیشور تو میری کب سودی لے گا اور وہ بھی آن لائن چھڑتے کر آیا اور ففٹی ٹوئیئرز میں اس کو دو دو جڑوا بچے دیئے پرمیشور نے ہالیلوئیہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور چمتکار کرنا جانتا ہے اگر آج آپ کی نام دھرائی کر رہا ہے کوئی اتنے سال سے تو بان جائے تیرا کیا ہوا چرچ میں جانے کے بعد کوئی آپ کی نام دھرائی کر رہا ہے کیا ملا تجھے بائیبل پڑھ کے کیا ملا تجھے کچھ کر کے لیکن یاد رکھنا کہ ایک گوڑ نیوز تو آج رات آپ کا انتظار کر رہی ہے شمسی کے نام میں ایک گوڑ نیوز انتظار کر رہی ہے چرچ میں کہا ہوں ایوب کی پتنی بھی ایسے بول رہی تھی ایوب جب پریشانی میں تھا تو اسی سمیں اس کی پتنی آ کر بول رہی تھی میری سن اور پرمیشور کو چھوڑ دے لیکن اس نے کہا میں تیری نہیں سنوں گا میں چاہے آپ اس تک پڑھتا ہوں کہہ رہا ہوگا کہہ رہا کہ میں پرمیشور کی سننے والا جنوں لیکن وہ کہہ رہا تھا میری سن میری سن پرمیشور کو چھوڑ دے اس نے ہمیں کچھ نہیں دیا آس تک ہمارا نقصان ہی ہوا ہے لیکن اسی سمیں ایوب نے فینسلہ لیا اس نے کہا میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں اپنے پرمیشور کو نہیں چھوڑ سکتا میں نام دھرائی سے نہیں ڈرنے والا کہہ رہی لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے سال ہو گئے تجھے پرمو میں اور تجھے کوڑ کی بیماری ہو گئی ارے تیرا بچہ مر گیا تیرے بزنس خراب ہو گیا لوگ کیا کہیں گے چرچ جانے والوں لوگ کیا کہیں گے اس نے کہا رہے مجھے پرواہ نہیں ہے لوگ کیا کہیں گے مجھے پرواہیے میرا پتا آج میرے لیے کیا کہے گا کہہ رہے کہ اس نے کہا یوپ کے لیے پرمیشور نے پیسلہ لے لیا ہے ایسے لوگوں کے لیے میرا پرمیشور نے پیسلہ لے لیا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں مجھے پرواہ نہیں ہے لوگ کیا کہیں گے مجھے پرواہ یہ ہے میرا خدا میرے لیے کیا کہنے والا ہے کیا سوچنے والا ہے اگر آج آپ ایسا پیسلہ لے رہے ہیں کہ پرمیشور میں نام دھرائی سے نہیں ڈرتا میں اس انسانوں سے نہیں ڈرتا میں انسان کی سننے کے لیے نہیں تیری سننے کے لئے پیداوا ہوں یاد رکھنا میرا پرمشور آباز لگانے والا ہے اس نے راہیل کو کہا کہ راہیل کی اس نے سن کر اس کی کھول دی میں کہنا ہوں آپ فاجلکہ کے اندر پنجاب کے اندر پہلے جنوں گے جس کی وہ پہلے سب سے پہلے پورے برڈ میں سنے گا سب سے پہلے سنے گا اگر آپ کا فیصلہ ایسا ہے یاد رکھنا کہ میں کہا رہا ہوں کہ اگر آپ کے اندر ایک فیصلہ ہے کہ پرمشور میں نے اب راہیل کی طرح فیصلہ لے لیا ہے میں نے ایوب کی طرح فیصلہ لے لیا ہے میں بے شک آرتک تنگی میں ہوں بے شک میں کسی سمسیاں میں ہوں بے شک ایسی گھٹی میں ہوں لیکن پرمشور میں کسی کی نہیں سنوں گا میں تیری سننا کروں گا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا پرمشور آج پورے پنجاب میں سب سے پہلے آپ کی سنے گا سب سے پہلے سنے گا میں سیکرٹ بات رہا ہوں اپنا جو لوگ سن کر جا رہے ہیں وہ لوگ آج آشیشوں کو دیکھنے والے ہیں یشو مسیح کے نام میں جب میں پربو میں آیا اسی سمیں میرے باپ نے مجھے کہا کہ رہا تو کیا پربو میں آیا کہ رہا جس دن پربو میں آیا جس دن تو گھر پر آیا یشو مسیح پر رشواس کیا اس دن تیرا چھت گر گیا مکان کا اس دن ہمارا مکان گر گیا تھا نیچے سے لینٹر ڈال کر اوپر پھوایا تھا دوسری بار جب میں دوسرے دن پراتھنے کرنے لگا دوسرے سنڈے جب میں چھت گیا تو میری دادی کی کڑنیاں خراب ہو گئی تیسری سنڈے جب میں چھت گیا میرا بھائی ٹی وی کی بھی ہسپیٹل نے پہنچ گیا چوتھی بار میں سنڈے چھت گیا تو دوسرے داتما کی پرابلم ہو گیا میرے ایک بھائی کو اور پانچوی بار جب میں سنڈے چھت گیا میری باہ چھت سے گر گئی میرے باپ نے کہا ابے تُو کیا کرنے جاتا ہے چھرچ میں جب سے جا رہا کبھاڑا ہی ہو رہا کبھاڑا ہی ہو رہا کبھاڑا کر دیا تُو نے پورے گھر کا کہنا تُو میرے ساتھ چلنا تُو کہاں جا رہا کیا کر رہا ارے میں سوچ رہا تھا جب میرا ڈیڈی ڈوٹی پر تھا اور میری ممی چھت سے گر گئی میں اپنے ہاتھ سے اٹھا کر ہسپیٹل لے گیا اور اسی سمیں ڈوکٹر نے کہا جواب دے دیا پیرالائز ہو سکتا ہے کومہ میں جا سکتی ہے میں سوچ رہا تھا اندر وچار آ رہے تھے اب میرا باپ مجھے کیا کہے گا لیکن اس سمیں میں نے کہا جو بھی کہے گا دیکھی جائے گی جو میرا پرمیشور کہے گا میں وہ کروں گا آج وہ کروں گا اور اسی سمیں جب میں گیا ہرے پانچ سنڈے لگا تار میں نے دکھ چھیلا پانچ مہینے تک چھیلتا رہا لیکن اسی سمیں میرا باپ کہا اب تو کس کی سنے گا رہے لوگ کیا کھرے جاٹو کا لڑکا ہو کہ تو کیا کر رہا چرچ میں جا کے شرم کر لے کرا کسان کا لڑکا ہو کہ تو کیا کر رہا چرچ میں جا کے ارے مکینیک جینئر ہونے کے بعد فونج کی نوکری کرنے کے بعد کیا کر رہا تو ارے کیا کر رہا تو نہ کٹوائے گا میری پہت بار کا میں نے کہا کہا تو کس کی سنے گا کس کی سنے گا مجھے فیصلہ لکھ کر دے یہاں پر فیصلہ لکھ کر دے میں نے کاغذ پر لکھ کے دیا تھا اس دن رات میں نے کہا میں تیری نہیں میں اپنے باپ پر میشور کی سنوں گا ہشو مسیح کے نام میں اس نے کہا میری لیٹر پڑھتا ہی کہا مجھے کہا get out my house میں نے کہا انگلیسٹوں مجھے زیادہ نہیں آتی میں نے کہا اوکے بائے بائے ٹاٹا میں نے کہا ٹھیک ہے ہم پھر ملیں گے ہالیلویا میں کہہ کر آ گیا میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن سڑکوں پر بھٹکا ہسپٹلوں میں سویا سٹیشن پر سویا لیکن میں نے پرمیشور کی انسنی نہیں کیا ایک رات بھی میں نے کہا پرمیشور تو دیکھ رہا ہے تو کیوں کہے گا وہ کروں گا پرمیشور میں دنیا سے نہیں گھبرا ہوں گا کہہ رہا کہ میرے دوست مجھے سڑک پر ملتے تھے ارے کار میں جانے والا لڑکا آٹھویں کلاس میں کار میں جانا سٹارٹ کر دیا بلٹ پر جانا سٹارٹ کر دیا میں کہا ہوں بڑا پیسے والا لڑکا اور اس میں میرے دوست مجھے سڑک پر ملتے ہیں ننگے پیار دیکھتے بھولتے ابھی تو یہاں کیسے کیا ہو گیا تجھے کس نے مارا پیٹا میں نے کہا نہیں یار میرے باپ نے گھر سے نکال دیا ہے سٹارٹ کر دیا اس دن سے شمسی کے نام میں پر مینشور نے سٹارٹ کر دیا اس دن سے سو دی لینا ارے ایک آیا اپنے بنگلے میں لے گیا اور میں کھرا کہ یار اور مجھے رکھ گیا بولتا ہے اس بنگلے میں رہنا میں نے کہا بنگلے میں رہوں گا ٹھیک ہے بھائی لیکن یہاں پر تو روٹی پونے والا ہے بولتا ہے کرا کہ یہاں روٹی پونے والا کوئی نہیں ہے فاسٹنگ کرنا شروع کر دیا چالیس دن فاسٹنگ کیا ایک آدمی آیا بولتا ہے رہے بھائی کیا ہوا تو یہاں کیسے تو کون ہے تو یہاں اس کو ٹھیک مکیلہ کیسے رہتا ہے کرا میں پروپٹی ڈیلر ہوں بولتا ہے کرا کہ سن کرا کہ ترے پاس پیسے نہیں ہے کرا میرے ساتھ بزنس ٹٹ کر لے میں نے کہا بھائی مجھے بزنس کرنا نہیں آتا بولتا ہے کرا کہ سن کرا کہ بس تُنہیں یہاں بیٹھنا ہے ایک آدمی سے ملے گا اور اس کا ٹائم ٹیبل یاد رکھنا اس کو بتا دینا ساتھ والی کو ٹی بی کری اس کا نمبر یہ ہے اور میں نے اس کو بتا دیا اور اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا لاکھوں روپے کا فیدہ ہو گیا پرمیشن نے میری سودھی لینا شروع کر دیا پرمیشن نے میری سودھی لینا شروع کر دیا ایک مہینے کے اندر پرمیشن نے مجھے سینٹرو کار دے دیا ایک مہینے کے اندر پرمیشن نے مجھے بلٹ دیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرمیشن نے مجھے سب کچھ دینا سٹارٹ کر دیا لیکن جب میں نے کہہ رہا ہے کہ اپنی نام تھرائی کو سینٹرو کیا جب میں نے لوگوں کے چونچلے کو سینٹرو کیا جب میں نے لوگوں کی باتوں کو سینٹرو کیا اس کے بعد پرمیشن نے اسے کہا ایک رات کہ جب چالیس اپاس میں تھا بولتا ہے آج سے تیرا دکھ گھٹنے لگے گا گھٹنے لگے گا گھٹنے لگے گا آج سے کرے کرے کہ آج سے کرے کہ تُو نے جس دن سے کہا تھا کہ پرمیشن میں تیری سنوں گا اپنے باپ کی نہیں سنوں گا انسان کی نہیں سنوں گا تیری سنوں گا اس دن پرمیشن نے کہا کرے کہ جیسے میں راہیل کی سنتا ہوں کرے جیسے میں نے راہیل کی سن کر کرے اس کی کوک کھول دی کرے کہ میں آج سے پورے ورلڈ کے اندر کہا رہا ہے تیری سننا کروں گا یشو مسیح کے نام میں آج میں دیکھتا ہوں وہ میری سنتا ہے میں کہا رہا ہوں کہ آج وہ میری سنتا ہے یہ شمسیح قبر کے پاس کھڑا ہو گیا لاجر مر گیا اور اس نے کہا پرمیشور میں جانتا ہوں تو میری سنتا ہے کیوں سنتا ہے کیونکہ وہ میری تیرے ننگے پیار کھر سے نکل کر گیا تھا ننگے پیار کھڑا تھا ارے وہ ایک کپڑے میں تھا اور وہ پروان ہی کر رہا تھا لوگ مجھے کیا کہیں گے ارے بڑھا ہی کا بیٹا ارے کھڑ گھوم رہے ارے بڑھا ہی کا بیٹا جمیدار کا بیٹا آرہ آئیے سب سے کا بیٹا کھڑ گھوم رہے کیا کر رہے کرا میں نے پرواہ نہیں کیا اور یشو مسیح نے ہاتھ اٹھایا بولتا ہے میں جانتا ہوں تو میری سنتا ہے کرا کہ لاجر نکلا 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 اور لاجر تو نکلایا ہے مردوں میں سے نکلایا ہے یاد رکھنا کہ میں آج ہاتھ اٹھا رہا ہوں میں جانتا ہوں میرا پرمیشور میری سنتا ہے اگر آج آپ کیسی پریشانی میں ہو پیرس مجھے آواز لگانے کی جرت ہے نکلا آؤ آج نکلا آؤ اپنے پریشانیوں میں سے نکلا آؤ اپنے ویچاروں میں سے نکلا آؤ اپنے اندر سے اُڈر کو نکال دو آج آج نکلا آؤ اپنے اس پیارانے کھیالوں میں سے آج اپنے پرانے کھیالوں میں سے باہر آ جاؤ پرمیشور کا آتما میرے اندر سے ہو کر آواز لگا رہا ہے نکلا لاجر اگر آج کوئی یہاں پر بہت ساری لوگ بیٹھے ہوں گے اولو ڈبلو ڈبلو بیٹھے ہوں گے اونلائن چرچ مجھے دیکھ رہے ہوں گے لیکن میں آپ کا نام لے کر بول رہا ہوں لاجر ہو تم لاجر آج پرمیشور کے وہ لاجر ہو جو تم مار دیے گئے ہو تمہارا وشواس مار دیا گیا ہے آج 36 گڑوڑی سا میں یو پی میں ستا ہو رہا ہے لیکن بے شک ان کا وشواس مار دیا ہو لیکن پرمیشور کا آتما آباز لگا کر کر رہا ہے کہ آنلائن چرچ پاسٹروں کے لئے بھی بول رہا ہے کہ اپنے آواز لگا کر کر رہا ہے کہ نکلا لاجر تیرا ٹائم بدلنے والا ہے میں کہا ہوں لاجر نکلا کہا کہ آپ کو اٹھنا ہے کہا آپ کو وشواس میں اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اٹھاؤ اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہوں پرمیشور کہ آج سے تو میری سدھی لے گا میں کہا ہوں اس دن پرمیشور نے میری سدھی لینا شروع کیا اور آج تک میری سدھی لیتا ہے اگر آج آپ کی سدھی نہیں لی رہا پرمیشور آپ کو کہنا ہے پرمیشور کہ پویٹر آتمہ جی میں پسٹ آتاب کرتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کیے میں نے بہت ساری گلتیاں کی ہیں میرے پیتا پرمیشور آج سے میری سدھی لینا سٹارٹ کر میرے پرمیشور آج سے میں ڈروں گا نہیں میں نام دھرائی سے نہیں گھبراؤں گا آج میرے جیون میں چاہے کچھ بھی ہو لیکن پویتر آتما جی میں آج میرے پتا پرمیشور تیرے پیچھے چلوں گا تیری مہمہ کروں گا بولو پرمیشور کہ آج میری زندگی میں بڑے بڑے کام کر دے پویتر آتما جی میں پھر سے کہہ رہا ہوں پرمیشور آج آپ کے لیے کوئی آسیس کا دور کھولنے والا ہے آج سدھی لینے والا ہے پربو میں ونتی کرتا ہوں پرمیشور جو لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اس سمیں میرے پتا جو سنڈے چرچ میں بیٹھے ہیں گھنٹوں گھنٹوں ان کی تو سدھی لے لے آج ہی شمسی کے نام میں سدھی لے لے آج ہی شمسی کے نام میں سدھی لے لے ہی شمسی کے نام میں میرے پربو تو سدھی لے لے آج ہی شمسی کے نام میں پرمیشور ان کی سدھی لے ان کے بچوں کے ان کے گھرانے کے ان کے پریوار کی صدیلے عشو مسیح کے نام میں بلو آمین اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اچھا کرو عشو مسیح کے نام میں دو منٹ کے اندر میں کہنا ہم آشی شاہ رہی اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور بولنا سٹارٹ کرو عشو اسی سے میں بولو پویتراتما عشو مسیح ناصری کے نام میں میرے بند پڑے کام کھل جائیں میری نسے کھل جائیں ہڈیاں کھل جائیں لیور چنگا ہو جائیں عشو مسیح کے نام میں اسی سے میں کھایا پھلایا پاڑ جائیں ہر پرسیتیاں چینج ہو کرجے کی آرکھک تنگی کے شراب ٹوٹ جائیں ٹوٹ جائیں آزاد ہو جائو عشو مسیح ناصری کے نام میں جو مجھے دیکھ رہے ہیں اسی سے میں آزاد ہو جائو عشو مسیح کے نام میں بولو آمین اپنے پڑوسی سے ہاتھ میں لاؤ گسے ہیں بولو کہ میرا پرمشور میری سودی لے گا آج بولو میرا پرمشور تیری سودی لے گا آج کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آج پرمشور آپ کی سودی لے کتنے لوگ چاہتے ہیں سودی لے اپنے پڑوسی سے ہاتھ ملا کے اس کو وشواس دلاو بولو تیری سودی لے رہا ہے پرمشور آج بولو پرمشور تیری سودی لے رات سے بولو حالیلویہ میں کہہ رہا ہوں پرمشور سودی لینے والا پرمشور ہے اتر دینے والا پرمشور آپ وشواس کرتے ہیں کہ وہ آج بہت سارے لوگوں کی سودی لے گا یہ ریڈ سوٹ کہاں سے آئیے تو ریڈ سوٹ ارے ریڈ سوٹ اپنا سوٹ دیکھ ہاں ریڈ سوٹ کہاں سے آئیے تو نیچے پٹ جاؤ ہاں یس ہاں میں ابھی پرچار کر رہا تھا ہولی سپریٹ نے مجھے کہا کہ میں تیرے گھر میں تیری صدی لینے کے لئے جا رہا ہوں مشو مسیح کے نام میں آپ کی فیملی میں پرمشور آپ کی صدی لینے والا ہے سارے بلو ہالیلویہ بشواس ہے آپ کو دو دن کے بعد ایک بڑی گوڈ نیوز ملنے والی یہ شمسیح کے نام میں سٹینڈ اپ ہاں ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے سارے لوگوں کے اوپر پرمشور کا آتما کام کر رہا ہے بلو ہالیلویہ دیکھو بہن آپ سے پرمشور پیار کرتا ہے پھر کہہ رہا ہوں پرمشور پیار کرتا ہے اور آششوں کو دے گا آپ کو آپ سن رہے ہیں لالی ڈبی بنا اور میں آپ سے ہو کر بات کر رہا ہوں ابھی ادھر مو کر کے میں ادھر بس 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 چھوڑا پیچھو جاؤ ہاں پیچھو جاؤ کیا نام ہے آپ کا ہاں سنو سارے بلو ہالیلویہ ہالیلویہ سنو پرمشور آپ کی ستھی لینا چاہتا ہے بڑے ٹائم سے کوئی ویدیش جانا چاہتا ہے آپ کے گھر میں اور سنو 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 میں آتما میں دیکھ رہا ہوں کہ ہولی سپریٹ مجھے بول رہا ہے کہ بڑے ٹائم سے سارے کام رکے پڑے ہیں لیکن پویتر آتما کہہ رہا ہے میں سودھی لوں گا آج آمین سودھی لوں گا اور پربو کا آتما بلسنگ دے رہا ہے میں ایسے دیکھ رہا ہوں کسی کو ایل ایل سے ایل سے ایل سے کوئی نام ہے ایل سے آپ کو یاد ہے مجھے بتانا آپ کی فیملی میں دیکھتا ہوں میں کسی کو سنو 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 بات سننا ہے میری لیکن آپ کے کام جو روک رہا ہے آپ کے بچے کو جو روک رہا ہے جانے سے اس کو میں نے ابھی دیکھا آپ چاہتے ہوں کہ ابھی پرمشور آپ کے بچے کو باہر لے جائے ایک بار ویزا لگایا نہیں لگا کینیڈا کا لگایا تھا اب کی بار لگانا گوڈ نیوز ملنے والی ہے پرمشور آنسیز دے گا گوڈ نیوز ملے گی اور یہ دیکھ وہ جو بندن تیرے اوپر پڑا ہوئے ابھی اسی سے میں آزاد ہو رہی ہے تو اٹھو اٹھو میں اٹھو اٹھو میں پھر سے کہہ رہا ہوں اٹھو آج تیرے کاموں کو پرمشور کھول رہا ہے بولا حالیلویہ میں دیکھتا ہوں ایسے ایک نام میں دیکھ رہا ہوں ایسے اگر تیرے کو یاد آئے مجھے بتانا پرمجیت سنو تو نے تو نہیں میرے کو بتایا آئی تو نہیں یہاں پہ لائف تو نہیں دیکھ رہی ہے لائف دیکھ رہی ہے نہیں ہوتا مسیح میں چل دی نہیں چل دی نہیں بس تو سمجھ دار ہے تو سمجھ دار ہے لیکن آج جس نے بھی کچھ کیا ہے اس شراب کو میں تیرے اوپر سے توڑ دیتا ہوں شمسی کے سامرتین ہم میں پار 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 ہاں 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 ہولی سپریٹ دیکھو سارے بولو اس کی جٹھانی ہے بولا ہالیلویہ سمجھ میں آ گیا اور رانی رانی ساری پڑوسٹن ہے جی ہالیلویہ خدا بس تیرے چھونے سے بولا ہالیلویہ ہالیلویہ یلو کلر کی دیوار کس کی ہے پیلے کلر کی پیلے کلر کی اوہ تو یاد ہوں جی تیری کونسی ہے میرے تک کچھ کلر ہویا ہے پیلی کونسی ہے پیلی یاد کر آ گیا یاد آ گیا آ گیا میرے چچہ سارے ہالیلویہ ہالیلویہ چیز ہالیلویہ ہالیلویہ سنو 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 دیکھو ابھی میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر انجل کھڑے ہوں اور آپ کو آشیز دینا چاہتے ہیں انجل کھڑے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کمر میں درد کچھ بما سیر کی پرابلم میں اسے کچھ دیکھ رہا ہوں کوئی انفیکشن ہو رہے ہیں گوتھ پرابلم ہو رہی ہیں اور چیزے میں پربو کاتھم مجھے بڑا تو ریپورٹ کرائے گی سب بیماری اسے چھوڑ جائے گی آدھرات کے بعد تو بڑی آنشیش کو دیکھنے والی یہ شمسید کے نام میں بولا ہالیلویہ ہالیلویہ بڑی تر کو باتیں یاد نہیں کرنے دیرا اس لیے لیکن پرمیشور کاتھم مجھے بول رہا ہے میں نے دیکھا کسی کا بیس تاریخ اور اٹھارہ تاریخ تاریخ کریں گے جو اور چیزے مسید کے نام میں کون ہے یہ چرچ ییشو بولا جیجس آپ لگ رہا ہے ییشو مسید یہاں پر ہے لگ رہا ہے ایک بات سن لے آپ سے آنے والا سمیں تیری پوری فیملی کا چینج ہونے کے لئے جا رہا ہے ییشو مسید کے نام میں پربو کا آتما آت سے کام کرے گا اور اسی سے میں بلیسنگ کو کھولے گا یشو مسید کے نام میں آنے والا راچہ 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 ایسے کون ہے کون ہے یہ ایسے من پریت من پریت ایسے کچھ نام نام میرے کانوں میں آرہا من جیت من جیت من جیت من پریت ایسے میں آتما میں دیکھ رہا ہوں سنو آپ کو یاد آئے لیکن کچھ تار اس کے جڑے ہوئے تھے آپ کے ساتھ اس بھوشہ وانی کے ندر تار جڑے میں آپ آزاد ہو جائیں گے اور پربو کا آتما چھوے گا اب سے آپ کو اور چیز میں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارا پیسہ کسی نے پسا دیا اور وہ نکل نہیں رہا ہے دیکھو اب میں کہوں گا اور نکلے گا میں ایدھر فینک رہا ہوں ایسے ایسے دیکھ رہا ہوں ایسے فاجل کا کان سے آیا آپ فائل کا سیا حالیلوئیہ بولو یہ شمسی کی بولو حالیلوئیہ میری بات سن رہے ہو پرمیشور کام کر رہا ہے سنو میں دیکھ رہا ہوں چالیس لاکھ روپے کے قریب آپ کا فائدہ ہونے والا یہ شمسی کے نام میں فورٹی لیکھ روپے کا فائدہ ہوگا سنو آپ میری بات ہے مشواس ہے بول ترکوں میں کتنے کروڑا روپے دلاؤں مشواس ہے کسی کو کتنے کروڑا روپے دلائیں بولو جس جس کو ایک ایک کروڑ چاہیے وہ آج کھڑے ہو کے اچھلنا ہے تین بار دیکھو ایک ایک کروڑ روپے اچھلو ایک جو مردو کیمرہ بیٹ لالی جو مردو اچھلو کرسی والوں اچھلو ایک دو تین کروڑ روپے کے میرا ہی کل منی کو بلیس کرتا ہوں شمسی آمین اب ایک چھلان لگا کر بیٹھ جاؤں شاباش سارے بول حالیلویہ حالیلویہ جنہوں نے ایمانداری سے چھلانگ لگائی ہے ان کے ایک کروڑ روپے آگئے ہیں شمسی کے نام میں آمین کیا میری بات پر بشواس کرتے ہو آپ نئی 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 آپ کو بشواس نہیں ہے میں نے ایسے چرچ میں چنڈی گڑ ساری کلسیا کی چھلانگیں لگوائی میرے ادھیکتر چنڈی گڑ چرچ میں کوئی ایسا نہیں ہے ادھیکتر جس کے پاس اپنا مکان نہیں آیا دو سال کے اندر بولا حالیلویہ حالیلویہ آپ کے ساتھ ایسا گوڈ نیوز ملے گا دیکھو ایک نمبر دیکھ رہا ہوں موبائل نمبر اور ایسے میں پیچھے سے چل رہا ہوں آگے سے نہیں پیچھے سے وان 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 تین نمبر ہے پاپا جی ساڑے کوڑ ٹریپل ٹریپل نمبر آتا ہے پیچھے مطلعہ ایسے آتا ہے تین بار آتا ہے وان وان کسی کے فون میں کس کا نمبر ہے وہ ساڑے تین نمبر آتا ہے پیچھے تین نمبر آتا ہے ایک ایک وان وان حالیلویہ جو میں ناچو گا ہو جسی را جا سارے بلو واؤ کمال ہوگی ہوئے کمال ہوگی ہے پاؤری کتھوں ہیں پچھو پاؤری کتھوں ہیں میں نے کیا بولا آپ کو کہ وہ میری سن کر کیوں کہ اس میں میں نے شیطان کی نہیں سنا اپنے مائنڈ کو نہیں سنا اس میں میں نے لوگوں کی نہیں سنا کہ لوگ کیا کہیں گے اس میں میں یہ کہا تھا پرمشور میں تری سنوں گے انسان کی نہیں سنوں گا آج وہ میری سنتا ہے آج میں بولتا ہوں اس کو دیکھو वہو کہあり تین موبائل ہیں اور پیچھے ہیں نمبر کے آگے ہیں بالکل لاسٹ میں ایسے 1 1 1 دوسرا ممبل میں بھی 1 1 3 1 1 1 اے کمال ہو گئے 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 کلو یشو مسیح کی اپنے پروسی کو بولو کہ پوچھا لینے کے چلا جانا بابو کے پاس بھائی صاحب اگر کام نہیں کھلا آ جانا پروفیٹ بجندر سنگھ مسٹری میں آپ کا کام کھلنے کے لئے جا رہا ہے شماسی کے نام میں پہنچنا آتما کام کھول رہا ہے ایک بڑے درشن کو دیکھو گے آپ آپ بڑے کام کو ہوتا ہے دیکھو گے تین جن تین جن اور میں دیکھ رہا ہوں تین جن میں سے دو لڑکی ہیں کوئی دو لڑکی ہیں کوئی ہمارے دو لڑکی ہیں کتنے لڑکی ہیں دو لڑکی ہیں ایک لڑکا بہت نشا کرتا ہے نشا کرتا ہے نشے والی آتما ہوتاو پار 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 شماسی کے نام میں فری ہو جاؤ آج سے وہ لڑکا آزاد ہو رہا ہے شماسی ناصری کے نام میں بلو حالیلویہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کے گھر میں کتنے بچے ہیں کتنے پتی ہیں یہ بھی جانتے پروفیٹ آپ کے گھر میں کتنی پتنی ہیں یہ بھی جانتے پروفیٹ ہاں صحیح کہہ رہا ہوں مجھا تھوڑی کر رہا ہوں کتنے پتنیاں رکھی ہوئی ہیں کتنے بچے رکھیں سب پتہ پرمیشور کو اس نے کہا نہیں کہا چھے کر چکیے وہ بھی تیرا نہیں ہے بولا حالیلویہ تیرے لیے نہیں بول رہا ہوں میں تو بچوں کی بات کر رہا ہوں دو ہے نا ایک باہر جائے گا ایک نشے سے آزاد ہو جائے گا ایک دکان کون کھولنا چاہتا ہے دکان کھولی بند ہوگی کھول جائے بند پڑی دکان کھول جائے ہالیلویہ دیکھا آج کتنے کام کھول دی ہے اس کے کھول لے کے نہیں دیکھو اس نے بچاری نے مجھے کچھ ہوئی نہیں بتا ہے تو نے بتایا میرے کو میری دکان کھولی سے ہی بند ہوگی تو دچیاں کے ساتھے کھول تینوں ہی موبائلہ چھے ایک ایک نمبر آیا ہے تو نے بتایا ہوں کہ جٹھانی پرمجیت ہے پرمیشور جانتا ہے جتنے مجھے اونلائن دیکھ رہے ہیں آپ کی آشیشیں کھل رہی ہیں شمسیح کیسا مرتی نام میں بھلو آمین ساری آشیش آج سے تیرے گھر آ رہی ہے شمسیح کے نام میں بھلو ہالیلویہ آپ بشماس کرتے ہو ٹھیک ہے بس یہ پانے کی بوتر لینا اور آپ نے اس کو تھوڑا توڑ دینا اچھے سے گصہ نکالنا اس پر گصہ نکالو پورا تو ایسے کر کے توڑ دو پورا ایسے کر کے اوپر کر کے اوپر کر کے اوپر کر کے ایسے مرودو پورا گصہ نکال دو جتنا نکال دو یا اس پہ نکال دو جس نے آپ کے پرچاد اٹھو نہ کیا گیا نکال دو نکال دو بس نکال دو اچھے سے توڑ دیا نو جتنا پتی نے تو بڑا گصہ کر دی ہیں بہت کرتی نا پتی بچارہ آیا پتی آیا کتھے کتھے بچارہ کتھے ہوئی 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 لالے بھی جان دوڑ گیا ہلیلویہ ہنیری تے دوپان نو ہے یہ سکھ لینا ہنیری تے دوپان نو ہے یہ سکھ لینا ہوئی تے نیشت آنا تیرا جو ہو ریچ لینا ہوئی تے نیشت آنا تیرا جو ہو ریچ لینا ہنیری تے نیشت آنا تیرا جو ہو ریچ لینا ہوئی تے نیشتono بلوittä ہلیلویہ صرف مائک کرو تت دیکھو یہ جو پتایا بہندین ابھی کہ وہ نمبر ایک 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 ہلیلویہ سن رہے ہیں کبھی آپ سوچ رہے ہو کہ شاید ویسی بول رہی ہو اور دیکھو کمانجرام بطل نکمان پوری توڑ دے بس 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 انج جا جگسان دا کی نیانو کرے بہت جادہ آج جاندہ ہی دنو رسگولے بنا آگے کھلا آئی گے ہاتھ توں اللہ آدھا رنگ نا ادھا ساملا تو کتا ہے تیری تینشن ت لے گیا آدھا اچھا سچی دسی آدھی تینشن ہوگی کنی ہے جگہ جگہ جا 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 پرشان ہو گیا تو آج سے پرمشور سنو کبھیتر آتما ہے کام کرنا آپ کی جو کام بندے ہوئے تھے میں نے جو جو بتایا پیچھے سن رہے تھے وہ سب کام کھلنے والے ہیں شمسی کے نام میں ہیں آپ کو ایسے ایک راجو کے لیے پراتھنا کرنا ہے اور ایک سونو کے لیے کون ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں ایسے آتما میں کس کو جانتے ہیں آپ سونو کبتی جائے ہاں ہالیلوئیہ میں کہہ رہا ہوں کہ راجو کون ہے راجو راجو میری سسٹر راجو ہالیلوئیہ اپنی سالی نے پول گیا سارے بولو سارے بولو پول گیا سالی کو نہیں بولنا بھائی صاحب تو بول سکتا ہے پادری بجندر نہیں بول سکتا سالیوں کو سارے بولو ہالیلوئیہ بشوانس کر رہے ہو کے نہیں یہشو مسیح تعریف کرو پرمشور آزان کرے یہشو مسیح کے نام میں ہاتھ اٹھاؤں دونوں جنہیں اور چھ سنویں وہ شیطان کی آخر رات ہے آج تیرے اندر سے بہن بوتاں چھوڑ دے اور چھ سنویں اپنے ہاتھوں کو اٹھا اب lab Petra شبا lab papa شبا lab pal شبا lab often چال مو کھل اور چلا اور نکل جا مو کھل اور چلا 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 گر نکل جا باہر چال مو کھل اور چلا اور نکل جا چلا اور نکل جا تُو بندیہ دے کامنو تُو بندیہ ہاں تُو بند نے ہاں ہاں تُو نے بندہ تُو نہیں لگنے تیرا ویزا ہاں آج سے اس کے بچے کا ویزا لگنا سٹارٹ ہوگا ایش مسیح کے نام میں آج سے ان کا رکاوہ پیسہ واپیس آئے گا چرچ آمین بولنے والوں کا پیسہ واپیس آ رہا ہے جو مجھے آلنائن دیکھ رہے ہیں جس کا نام جو چرچیں بیٹھے ہیں جس کا نام ب سے آئی ایف این ایچ وی ایس آر پی والے ہیں میں کہا رہا ہوں کہ وہ دسمبر اور جنوری کے اندر نئی کار کے ساتھ بلیس ہوں گے ایش مسیح کے بولا ہالیلوئیہ اسی سے میں پرمیشور کا ہاتھ مچھو رہے ہاتھ اٹھا بھائی اور پرمیشور میں پرانتھنے کرتا ہوں اس بھائی کے لئے بھی اس کو ٹچ کرے اور آج سے وہ سارے رکے وے کام بن جائیں بلیس کرتا ہوں ایش مسیح کے سامرتی نام میں اس کے پورے فیملی کو پرمیشور آج سے میں آزاد کرتا ہوں ایش مسیح کے نام میں بولا آمین آمین جو لوگوں نے مکان نہیں بنایا وہ مکان بنائیں گے اس سال کے اندر ایش مسیح کے نام میں میں ایسے دیکھ رہا ہوں کوئی ایسے مینہ ہے مینہ جیسے اس کی چھاتی میں اس کے پیروں میں کوئی پرابلم ہے کوئی ایسے چل پھرنے میں پرابلم ہے ڈاکٹر بھی جواب دے رہا ہے کوئی ایسی مطلب بہت پرابلمس ہے اگر کوئی مجھے اون لائن دیکھ رہا ہے یا یہاں پر ہے ابھی اسی سمیں آگے لے کر آؤں کوئی پیچھے ہے کوئی اس کا نام مینہ ملتا ہو اوہ مینو مینہ یا پھر ایسے کوئی نام ہو پرمشور کا آتما آزاد کر رہا ہے ایش مسیح ناصری کے نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اسی سمیں آزاد ہو جاؤ فری ہو جاؤ ایش مسیح ناصری کے نام میں بلو ہالیلوئیہ ہاں 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 اٹھو بہن اٹھا اس کو پہوی ترات مہ کام کرے ہاں ہاں اتھنا بیٹے اٹھ کراں اٹھ کراں جلدی پھٹا پھٹ سارے بولو چھو مجھے چھو پہوی ترات مہ ہاں 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 کیا نام ہے کیا نام ہے کہاں سے آئے آپ تاڑی بجائیں گے اس کے لیے اش مسیح کے نام میں لائلوئیہ تو میرے کو ملیئے کہیں میرے کو جانتی ہے کوئی میرے کو ملیئے کہیں پہ ارے میں یہ پوچھ رہا ہوں سندھی ہے مدھا آج تُو کہیں سے آئیے چاہے مجھے وہ بیہار اور یوپی والے لوگ جو جکڑے ہوئے ہیں دوست آتماؤں سے اس سے میں رسولی گنٹھیں اور جو آپ کو بکھا رہے ہیں آپ چرچ جانا چھاتے ہیں لیکن چرچ جان نہیں پارے جو مجھے اونلائن دیکھ رہے ہیں میں چھوٹ رہے ہیں اپنی بیواریوں سے ایشو مسیح کے نام میں فری ہو جاؤ سارے بولا ہالیلویہ میں بول رہا ہوں کوئی ایسا جان ہے دھر میں اندر میں دیکھ رہا ہوں پچھے دیکھو چیک کرو کوئی مینو کوئی ایسا کمینہ کوئی ایسے اس کو چرنے ان کا نام مینہ ہے تیرا دماد ہے اب سات دن کے اندر تیرا دماد اور تیری پوری خاندان چنگا ہون نہیں کے لئے جا رہا ہے دیکھو دیکھو مینے آگ آ رہی ہے یوہ کی ایشو مسیح کے نام میں اس کو کھڑا کر کے دیکھ اس کے پیٹ پہ یہاں پر ایک گلٹی تھی برسٹ میں کہیں پر اسے پوچھو اور سائیڈ میں لے جا اور چیک کر اور پرمیشور کا آتما کام کر رہا ہا 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 اور باپا جی مائک میں بولا کرو باپا جی ابھی آپ نے بولا کرو مینو ہے جس کے پیروں میں پرابلم ہے آگے لے کر آجے لے کر آجے لے کر آجا بچھوا ㅇ ہا ہاں جی پاپا جی ان کے پیر میں پرابلم ہے مینو ہے ان کا نام ہا ہا اور باپا آپ نے بولا تھا مینہ یہ پیروں کا نام مینہ ہے ہا ہا تو بولتی رہے نا بٹا میرے کو ہا جی پاپا جس کا آپ نے ابھی نام لیا یہ پیروں بتا رہا ہے میرے نام مینو ہے میرے نام مینو میرے پیروں بہوت درد ابھی بیٹ بھی نہیں پاری تھی میں اور میں کیلئے پربو آج میری بھی سوتھی لے تیرے داس کے دوارہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور اسی سمیں کہاں سے آئے تم کہاں سے آئے ہو راجستان سے راجستان سے ابھی بشواس کرتے ہیں تو پرمشور کا آتما چیک کرے گا ابھی اسی سمیں تجھے اوہ ہیلنگ دے گا اور چیک کرنا ہے شمسی کے نام میں اوپر سے لے کر نیچے تک مو کھول اور چلا اور نکل جا آؤٹ مو کھول اور چلا اور نکل جا آؤٹ چل نکل رہے چل بہار آہ فری فری ہو جائیں شمسی کے نام میں موڑی ہو جائیں شمسی کے نام میں فری ہو جائیں شمسی کے نام میں فری ہو جائیں باقی میں ہی بیٹھ جاؤں پرمشور کا آتما کام کرے ہاں ہاں بیٹے کیا ہوا اس کو کہاں سے آئے آپ کہاں سے آئے راجستان آج میرز آئے کیا لگتے ہیں ترے یہ میری ساس ہے کیا ہوا اس کو ان کا ہاتھ پر سریر بلکل کام نہیں کرتا ایسے اکڑ جاتے ہیں نسے بلوک ہوئی ہیں راجستان سے آئی تھی میں کہا رہا ہوں کہ اگر آج کسی کی نسے بلوک ہیں وہ کھل رہی ہیں شمسی کے نام میں بولا ہالیلویہ ہالیلویہ پوچھتنا آتما کام کریں آپ کو چھویں اور آشیز دیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اپنے انوائنٹنگ وارٹر اوئل اپنے ہاتھوں میں پکڑو جو آپ لے رہے ہیں جو ہاتھوں میں پکڑو انوائنٹنگ وارٹر اوئل جو پیچھے سے لے رہے ہیں اپنے ہاتھوں میں پکڑو پرمیشور میں پراتھن کرتا ہوں کہ پوچھتنا آتما جی انوائنٹنگ وارٹر اوئل میں اسی سے میں پرمیشور تیری سامرث نجر آئے ایشو مسیح کے نام میں تیری سامرث نجر آئے تیری آشیشیں نجر آئے ایشو مسیح کے نام میں تیری آشیشیں نجر آئے پرمیشور ایشو مسیح کے نام میں یہ کب سے پروولم ہے آپ کو چالیس سال ہوگے چالیس سال یہ مہینہ بھر سے زیادہ پریشان ہوگی ہاتھ پیر نہیں چل رہے ابھی میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ وشوانس کرتے ہو کس نے بتایا یہاں کے بارے میں کس نے بتایا جو اور سے بول آن لائن دیکھتے تھے آن لائن دیکھ کر آپ اپنی ممی ساس کو یہاں لے آپ وشوانس کرو پرمیشنر کام کرے گا آج بیٹے وشوانس کرتے ہو چرچ وشوانس کرتے ہو اس کی ٹانگیں کھل جائیں اس کی ہاتھ پیر کھل جائیں چرچ بولو یہ شمسی کی میں کہا رہا ہوں پرمیشنر آج کام کھولنے کے لئے جا رہا ہے ہاتھ پیر کھولنے کے لئے جا رہا ہے آنسی سے کھولنے کے لئے جا رہا ہے اس کی ہمسی کے نام میں بولو بولو شو مجھے شو خدا رو مجھے شو کم ایر کم ایر کم ایر شو مجھے شو خدا رو آلیلویہ آنسی سے کھولنے کے لئے جا رہا ہے آنکھ بند کرو اور بولو پربو میرے سامنے ہاتھ جوڑنے سے فائدہ نہیں میں پھر سے کہا رہا ہوں بولو پربو مجھے چنگا کر دے مجھے ازاد کر دے جو اور سے بولو بولو میری نسے کھول جائیں میں آزاد ہو جاؤں اپنے سر پہ ہاتھ رکھو دیکھو آپ کہیں سے بھی بیمار سمسیہ میں ہو آزاد ہو گیا آج اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور پرمشور میں پراتھنے کرتا ہوں پویتراتمہ جو لوگ آن لائن سکرین پر دیکھ رہے ہیں اسی سمیں پتریاں بار جائیں رسولیاں بار جائیں کینسر بار شوگر بار اسی سمیں دانگیں کھل جائیں پویتراتمہ جن کے بچے آزاد ہونے پائیں ان کی گھر میں میرائیکل منی ہونا سٹارٹ ہوئی شمسیہ کے سامر تھی نام میں ہر ایک آشیش کھولے آج شمسیہ کے نام میں بولو آمین دیکھو یہ بہن کیسے رو رہی ہے اور گڑ گڑا رہی ہے کہ پرمشور مجھے آزاد کر چاریس سال سے بیچاری بیمار ہے اٹھ نہیں سکتی چل نہیں سکتی پھر نہیں سکتی ہاتھ پیر کام کرنا بند کر گئے نسے بلوک ہیں آپ بشواز کرتے ہو پرمشور کام کرے ابھی بھی میں اپنی بات کرو اپنی آنکھیں بند کرو اور پرمشور کا دھنیواد کرنا سٹارٹ کرو بولو پربو مجھے جھنگا گھر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی چھوڑ دیں اس کو بھی نکل جام اور اس کے گھرا نے کو چھوڑ دیں جس دن سے تو اس گھر میں آیا میں تuchیہ حکم دے رہا ہوں چھوڑ دیں چھوڑ دیں اس عورت کو بھی چھوڑ دیں اس کی سанс کو بھی چھوڑ دیں اور اس کو بھی چھوڑ دیں نکل جا بہر مو� پھڑ اور چل لار نکل جا تو structure تو نے پکڑ ڑکھا پورے گھر کو تو نہیں چلنے دے رہا اس کی سانس کو کتنے سانسے پکڑ رہا ہے یہ اٹھے گی شو مسیح کے نام میں اور یہ چلے گی سارے کام کرے گی شو مسیح کے نام میں مو کھول اور چلہ اور نکل جا نکل بھر مو کھول اور چلہ اور نکل جا چل آدیش دے رہا ہوں آدیش دے رہا ہوں نکل جا چل ٹائر ہلیلویہ ہاں 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 پویتراتما آپ کو چھویں اور چنگا کرے میں ہی طرف دیکھنا مہی طرف دیکھنا میرے ہاتھ کی طرف دیکھنا اور اسی سمیں پربو تو اس کو چھو اور عزاد کر رہی شو مسیح کے نام میں میرے پتانہ پر مشور تو چھو اب öل آبا چھوڑ دے اس کے شریر کو باہر نکل چھوڑ دے اس کی ہڑیوں کو چل اسی سمیں فری کرتے ہیں اسی سمیں اور عزاد کر رہی شو مسیح کے نام میں اس کے ہاتھ پیر اس کی ہڑیاں نسیں ماس پیشیاں کھل جائیں انشو مسیح کے نام میں اس کے ہاتھ پیر کھلیں پویتر آتمہ جی اس کے ہاتھ پیر کھلیں انشو مسیح کے نام میں ہاتھ پیر کھلیں انشو مسیح کے سامرتی نام میں ہاتھ پیر کھلیں انشو مسیح کے نام میں اور اسی سمیں پربو کا آتمہ آپ کو چھو رہا میرے ہاتھ کے تب دیکھنا بیٹے میرے ہاتھ کے تب دیکھو پربو اس کے ہاتھ پیر کھلیں اور ایک بڑے چمتکار کو دیکھنے پائیں شمسی کے نام میں آزاد ہونے پائیں شمسی کے سامرتی جی جس اس انوینٹنگ کو چھوڑتا ہوں اس کے اوپر اس کے کمر اس کی نسے جو بلوک ہیں کھل جائیں شمسی کے نام میں اس کے ہاتھ پیر کہ نسے جو بلوک ہیں وہ کھل جائیں شمسی کے سامرتی نام میں کھل جائیں باہ رہے باہ رہے اسی سمیں دونوں کے اوپر سے وہ نسیں کھل جائیں شمسی کے سامرتی نام میں اور ازاد ہو جائیں اور جیسے میں وہ جادوٹ ہونا ٹرانسفر ہونے والا ختم ہو شمسی کے نام میں فری کرتا ہوں آمین بلو میری پچھے بلو میری پچھے بلو پربو جو اور سے بلو پربو میں اٹھنا چاہتی ہوں میں اٹھنا چاہتی ہوں میں چلنا چاہتی ہوں میں چلنا چاہتی ہوں میں اٹھنا چاہتی ہوں مجھے چنگا کر دیں مجھے طاقت دے ہمیں بیٹھ پر نہیں رہنا چاہتی میں بیٹھ پر نہیں رہنا چاہتی پربو ازاد کر دے مجھے چھو لے آمین آنکھ بند کر پربو اسی سمیں اگلے دو منٹ میں کیا اگلے دو سیکنڈ میں کیا یشو مسیح کا لہو اس کے اوپر چڑکتا ہوں اور پرمشور اس کو چھو کر ازاد کر یشو مسیح کے نام میں سامرثی سامرثی پویتر آتما جمتکار کرو یشو مسیح کے نام میں آمین آمین میرے ہاتھ کی طرف آنکھ کھلو میرے ہاتھ کی طرف دیکھنا ہے دیکھو اٹھا جانا کوشش کرو ہاتھ گماؤ اپنا ہاتھ اٹھاؤ اپنی اپنی یہ والی اپنی یہ والی ٹانگ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ گے دیکھو ایک ٹانگ اٹھاؤ گے ایک ٹانگ اٹھاؤ گے اس کو سیدہ کیوں چیزیں سالہلیویو خلوری چیزیں سنے بات ایشو مسیح کے نام میں خدا بندے اللہ سالہلیویو چھوڑے بڑے کام ہوتے ہیں خدا بندے چھوڑے بڑے کام ہوتے ہیں دیکھو دیکھو آؤ شباہ آؤ 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 دیکھو چک کرو یوار ہیل یوار ہیل یوار ہیل ٹانگ اٹھاؤ گے بڑے بڑے کام کرتا ہے ہم نے خدا بندے خدا تے رہا لدے دیکھو کام ہوتے مرتی دوڑ کر دیکھ دوڑ کر دیکھ شاہبان کون ہے یہ بڑے بڑے کار کرتا ہے سامد دیل خدا لے رہا جو مانا چوکا جس راج آیا ہے کون ہے یہ کون ہے آیا ہے یہ سو آیا ہے جس راج آیا ہے ہلو 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 نہیں تو کوئی آنسیش نہیں ملے گا اپنے ستان پر کھڑے رہو اپنے ستان پر اپنے ستان پر کھڑے رہو شاماش دیکھو بھی پویتر آتما نے چھوہ ہاں 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 کیا ہوا گوائی کے ساتھ بتائیں گا ہاں ہاں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور جیسے میں پرمیشور کا آتما آپ کو چھوے اور برکت دے شمسید کے نام میں شاماش اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ ہاں 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 کو چھویں اور ازاد کریں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ پویتر آتما کام کر رہا ہے پویتر آتما کام کر رہا ہے پرمشنر کا آت has پویتر آتما آپ کو چھویں اور ازاد کر رہا ہے شمسیم ناصری کے نام میں پھر سے کہہ رہا ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں شاہباز شاہباز ہولی سپریٹ آپ کو چھو رہے ہاں 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 گواہی کے ساتھ پرپر جی بہت باری گواہی ہے اب یہ ابھی پنمیشن اس بہن کو تنگا گیا ہے یہ بینٹ تاری ہے پچھلے چالیس سال پہ یہ ماں بیٹ پہ تھی ٹوٹلی بیٹ پہ تھی ابھی سب نے دیکھا کہ بنویشہ نے کیسے ہی اپنے ہاتھ رکھا اور ارنٹنگ آئل لگایا یہ بینٹ نے چالیس سال تھے بیٹ پہ تھی بنویشہ نے ادھر تنگا گیا ایر دیار کھڑی ہے تکیر اللہ یا میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ پرمشور کا آتما آپ کو چھو رہے اور برکت دے رہے اس مسیح کے نام میں آپ تیار ہیں پرمشور سنتا ہے پراتھناوں کو اتر دیتا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور دیکھو یہ چمتکار ہے چل کے دیکھا چل کے دیکھا بینٹ چل کے دیکھا شباز شباز اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں شباز اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں دوڑ کر دیکھ دیکھ لڑکی جا اس کے ساتھ جا دوڑ کے دوڑ کے دوڑ کے دوڑ کے دیکھو تاریف کرو چھوڑ سے تاریف کرو میں کروں کہ وہ چالو سالیس سال کی بلوک نہ سیں میں کروں جو چل نہیں سکتا اٹھ نہیں سکتا پرمشور ازاد کر رہا ہے اسہ مسیح کے نام میں بولا حالیلویہ رمال گھوا اپنے رمال گھوا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ رمال گھوا پرمشورک آتما آپ کو چھوڑ ہے ابالابا شبابابا شبابابا Sean گھماو گھماو شباز پویتر آتما چھوے 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 رمال گھماو شباز رمال گھماو پویتر آتما آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے پتریان باہ رسولیاں باہ کینشر باہ شغر باہ اسی سمہیں ٹائم فیٹ پا os اسی سمہیں جس کو بھی کوئی ڈینگو کی بیماری ہے اسی سمہیں آزاد ہو جاؤ اشمہ ہسی کے سامرثی نام میں رومان گھماؤں جور سے جور سے گلٹیاں پا رسولیاں پا اسی سمہیں کینسر پا یوٹرس میں سے رسولیاں جائیں پتھریاں جائیں یوری کسیٹ جائیں اسی سمہیں بندن توٹ جائیں اشمہ ہسی کے سامرثی نام میں آزاد ہو جاؤ آہ ٹھوائی بھی آہ 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 اپنے ہاتھ کو اٹھا ہوں شام بچ اپنے ہاتھ کو اٹھا ہوں اچھا کرو اسی سمیں گھونگے دھولنے لگے بہرے سننے لگے بی پی جائے سروائکل جائے اسی سمیں اسی سمیں چھٹکارہ ملنے لگے شمسی کے سامرتی نام میں بہتراتمہ یہ لوگ ازاد ہو جائیں شمسی کے نام میں بولا آمین گیٹ کھول دیں اور اسی سمیں میرے ہاتھ کے طرف دیکھو باقی سب باہر رہو باہر رہو اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں کو کوئی کسی کے ساتھ نہیں آئے گا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں کو کوئی کسی کے ساتھ اندر نہیں آئے گا صرف ایک آئے گا کوئی جس کو دوسراتمہ یہ پروبلم ہے اسی کو اندر آنے دینا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اسی سمیں دیکھو اگلے دو مینٹ میں آپ چمتکار ہو رہے نکلو باہر چلو کھایا پھلائے باہر 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 سارے موزے آدیش تو ادیش تو میں کراؤں کمانڈ کرو چلو اسی سمیں بولو ٹائر 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 آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے چل جائے آپ کے سر سے اسی سمیں وہ دوسراتماؤں کے اوپر آگ لگاتا ہوں شمسی کے نام میں جو آپ کے کاروں باہر پر اگر آپ کے کاروبار پر آپ کے کاروبار پر اسی سمیں جو دشتاقت میں بیٹھی ہے آگ لگاتاوں اس کو shumosEM کے نام میں نِکلائے ہو نکلائے ہو چلو جوانوں کو چھوڑ دو لڑکوں کو چھوڑ دے چلو چھوڑ دے جوان لڑکوں کو چھوڑ دیں نشے کرانے والی آتما ہو بار آپ بار آپ فائر 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 نکلو نکلو گھائیں پلائے باہر خیا پلایا پار کھیا پلایا پاہر ارا رہ رہتا ہے آپ کے سائیڈ میں باجو میں باجو میں باجو میں چلو نکلو 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 آگ آرہی آگ آرہی ہے یہ حوہ کی آگ آرہی ہے ambagi Music موسیقی